اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد ناظرین کرام جب اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین میں نسل انسانی کو پیدا کرنا چاہا تو رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں میں زمین میں نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَعِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب ایک خلیفہ ایک اپنا قائم مقام پیدا کرنا چاہتا ہوں جس سے انسان کی نسل چلے اور وہ میری یاد میں اپنی زندگیاں بسر کریں ناظرین فرشتوں نے کیا جواب دیا فرشتے کہنے لگے قَالُوا اَتَجْعَلُوا فِي هَمَن يُفْسِدُوا وَيَفْسِكُ الدِّمَا اے اللہ تبارک و تعالی کیا تُو زمین میں احسان آئی پیدا کرے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا اور فساد برپا کرے گا اور بے شک ہم تیری حمد کو بیان کرتے ہیں فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَانُقُدِّ سُلَا بے شک ہم تیری دن اور رات میں تسبیح بیان کرتے ہیں تیری پاکی کے ساتھ اور تیری حمد کو بیان کرتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قَالَاِنِّيَعَلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ اے میرے فرشتوں جو کچھ میں رب ہونے کی بنا پر جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بے شک اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ناظرین فرشتوں نے سرِ تسلیم خام کیا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سر چھکاتے ہوئے عرض کی مولاِ کریم بنا لے تُو اپنا خلیفہ کیونکہ تُو قادر ہے بنا لے اپنا نائب اپنی دنیا آباد کر لے اپنی زمین ہمیں کوئی احتراز نہیں ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں بے شک تُو مولا ہے اور ہم تیرے تابدار ہیں اور تیری رضا میں راضی ہیں اللہ تبارک و تعالی جبرائیلِ آمین سے فرمایا اے جبرائیل جا زمین کی طرف اور ہر قسم کی سیاہ سفید سر کھاری نرم خوشک ہر قسم کی مٹی لے کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کر جبرائیلِ آمین زمین کی طرف تشریف لائے اور جیسے ہی زمین سے ناظرین مٹھی بھر مٹھی اٹھانے لگے زمین رو کر فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی اے جبرائیل تو کس خرص سے میرے پاس آیا ہے اور میرے جسم کو جدا کرنا چاہتا ہے جبرائیلِ آمین نے کہا اے زمین اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا ہے کہ تیرے حصے سے اپنا ایک خلیفہ انسان کی شکل میں بنائے پھر اس سے نسلِ انسانی بڑھائے اور جو نیت کام کرے اسے جنت عطا فرمائے اور جو بد ہو اس کی نافرمانی کے سبب اسے جہنم رسید کرے مٹی کیا کہتی ہے زمین نے فریاد کی میں پناہ مانگتی ہوں اس رب العالمین کے کہر و غصب سے جس نے تجھے میرے پاس مٹی لینے کے لئے دیجا اے جبرائیل مجھ پر رحم کرو ناظرین دیکھیں مٹی بھی جہنم کی آگ سے ڈر رہی ہے اور فریاد کاری ہے کہ اے جبرائیل مجھ پر رحم کرو میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں جہنم کی آگ میں جل سکوں جبرائیل تمہے رب العالمین کی عزت و جلال کی قسم مجھ سے میرے جسم کو جدہ نہ کر اور مجھ سے مٹی نہ اٹھا جب جبرائیل امین نے مٹی کی فریاد سنی ناظرین تو وہ واپس لو ٹائم اللہ تبارک وطالہ نے جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل تو واپس لوٹ آیا اس پر جبرائیل امین نے جواب دیا اے اللہ سو جد زمین رونے لگی اور تیری عزت کے واسطے پر مجھے واپس آنا پڑا اس پر اللہ تبارک وطالہ نے جنابے مکاریل علیہ السلام کو طلب کیا اور انہیں بھی یہی حکم دیا جو جبرائیل امین کو حکم دیا جنابے مکاریل علیہ السلام زمین کی طرف روانہ ہو اور جیسے ہی زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو زمین پھر روکا فریاد کی کہ میرے جسم کو مجھ سے الگ مت کرو مجھ میں طاقت نہیں کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکوں اس فریاد کو سن کر مکاریل علیہ السلام بھی اللہ تبارک وطالہ کی طرف واپس لوٹ آئے اور اللہ تبارک وطالہ دریافت کرنے پر بتا دیا کہ اے رب کریم تیری کریمی کا واسطہ ہم برداشت نہ کر سکے کہ ہم مٹی کو اس کے جسم سے الگ کریں اس پر جناب اسرافیل کو حکم ہوا اور وہ بھی ناکام واپس لوٹ آئے اس پر اللہ تبارک وطالہ نے حضرت اسرائیل کو اپنے سامنے آنے کو حکم دیا جناب اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ تبارک وطالہ نے انہیں بھی یہی حکم دیا جو پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام جناب مکائل علیہ السلام اور جناب اسرافیل علیہ السلام کو دے چکے تھے کہ جاؤ اور زمین سے مختلف اقسام کی مٹی لے کیا اسرائیل علیہ السلام زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جیسے ہی زمین سے مٹی اٹھانے لگے زمین نے فریاد کی اور رونے لگی اور کہنے لگی اے اسرائیل مجھ پر رحم کر اور میرے حصتوں کو مجھ سے جدہ نہ کرو اور مجھے جہنم کے آگ کے حوالے نہ کرو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے فرمایا اے زمین رونے کی ضرورت نہیں اور خاموش ہو جاؤ اور میری بات کو غور سے سن دیکھ تو کہتی ہے کہ میں تجھ سے مٹی لے کر نہ جاؤں جبکہ رب زلجلال کا حکم ہے کہ میں یہاں سے مٹی لے کر آؤں اب تو ہی بتا میں اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کو کیسے نہ مانوں اے زمین میں تیری نرازگی برداش کر لوں گا لیکن اللہ تبارک وطالعہ کا حکم ماننا میرے لئے نوہد ضروری ہے اس پر اس پر اس پر اس پر اس پر ہم نے اللہ تبارک وطالعہ سے کہا اے رب غفور مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم تیرے احکام پر عمل کرنا رحم سے زیادہ مقدم ہے اس لیے میں نے تیرے حکم پر عمل کیا اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو کر فرمایا اسرائیل تم نے ہمارے حکم پر عمل کر کی ہمیں خوش کر دیا آہ اس کے بدلے میں ہم تمہیں این آمد آیت فرمائیں ایک عظیم منصب تمہیں عطا فرمائیں ایک عالی عوضہ تمہیں ہم دیتے ہیں جناب اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ سے کہنے لگی اے رب غفور کونسا منصب کونسا عوضہ کونسا مقام اے رب غفور بے شک تو عالم الغشیو سمیع البصیر ہے اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا اے اسرائیل ہم تمہیں یہ منصب دیتے ہیں کہ جس طرح تم اس مٹی کو مٹی سے جدہ کر کے لائے ہو تم ہی اس مٹی کو مٹی سے ملانے والے ہوگے اور ہم تمہیں مالک الموت کا خطاب دیتے ہیں کہ نسل انسانی کی روح تم ہی کروگے نسل انسانی کو تم اس جگہ واپس پنچاؤگے جہاں سے تمہیں اس کی مٹی کو اٹھا کے لائے ہو اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ منصب اتا فرمایا عرض کی مولا کریم میں تیرا تابدار ہوں تو اس پر اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا ہے اے اسرائیل یہ مٹی وہاں رکھو عرض کی مولا کریم کہاں فرمایا جہاں میرا کعبہ موجود ہیں جناب اسرائیل نے مٹی وہاں رکھ دی اللہ تبارک وطالعہ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں اس مٹی پر چالیس روز تک غم کی بارس برساؤ اور پھر جب انتالیس روز ہوئے تو اللہ تبارک وطالعہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک روز آپ اس کے اوپر خوشی کی بارس برسا ناظرین یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگیوں میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ بے شک میں انسان کو عزماتا ہوں اور یہ عزمائس ناظرین کس لئے اس لئے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے فرشتوں کو چیلنج کیا کیونکہ فرشتوں نے اللہ تبارک وطالعہ کو یہ کہا تھا کہ اللہ عزوجل تیرا نائب زمین میں فساد پیدا کرے گا اس پر اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں جو نہیں جانتے انسان کو چونکہ مختلف اقسام کی مٹی سے بنایا گیا ہے اس میں سیاہ سفید سر کھاری نر خوشب اور مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا مادہ ہے اسی وجہ سے انسان اخلاق کردار رسم و رواج شکل و صورت میں مختلف حالات کا مالک ہوتا ہے انسان کی نسل رنگ کردار اور اخلاق بھی مختلف ہیں لیکن ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف طرح کیوں بنایا تو اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے معاملے میں فرشتوں کو چیلنج کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے اوپر یہ بات ثابت کرنی تھی کہ انسان خواہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھے اور کسی بھی حالات سے تعلق رکھے اور کسی بھی ایک سام کی مٹی سے بنایا گیا ہو اللہ تبارک و تعالی کی تابداری کرے اور اسی وجہ سے انسان کی مٹی کو انتالیس دن تک غم کی بارج سے بھگویا گیا تاکہ غم آنے کی صورت مشانی کے حالات سے دل برداش نہ ہو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کچھ خبری بھی عطا فرمائی اور عزمایہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا ہے وَلَا نَبْلُونَكُمْ بِشَّئِيمِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ وَبَشِّرِ سَابِرِي اور ہم ضرور عزماتے ہیں تم کو کسی بھی طرح پر خوف سے بھوک پر مال کی نقصان سے جان کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ سَابِرِي اور صبر کرنے والوں کے لئے خوش خبری ہے کیا خوش خبری ہے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ سبر والوں کو خوش خبری دیتا ہے کہ ان کے لئے جنت ہے ان کے لئے بخشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اُلَائِقَا عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَاتُمْ وَأُلَائِقَا هُمُ الْمُخْتَدُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں پر سلام ہے ان کے رب کی طرف سے اور یہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں سبحانہ دیتا دیکھیں کتنی بڑی خوش خبری ہے کہ اللہ انسان کو سلامتی بھیج رہا ہے سلام بھیج رہا ہے اور انسان کو جنت کی بشارت دے رہا ہے اور ہدایتی آفتہ ہونے مالوں میں شامل کر رہا ہے کتنا مہربان ہیں ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ آزمائش بھی صرف اس لئے لی تاکہ فرشتوں کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابیدار ہے اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابیدار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں مالت آلہ ہوں جو تم نہیں جانتے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو انعام نے اپنی طرف سے سلام دی ہدایت اور بخشش دے رہا ہے ناظرین اللہ تبارک وطالعہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائیں ہمیں علم دین حاصل کرنے کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین اللہ تبارک وطالعہ آپ کی اور میری ہم سب کی بخشش فرمائیں اور ہمیں صحیح معلوم سجا پکا مسلمان بنائیں آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی